اس کی اس کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سوا تاوہ نبیوں کو پھیجا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے خطا علم عطا فرمایا ان کو معصوم بنایا ان کی ہستیوں کو نمونہ بنایا ان کی ہستیوں کو اپنے اور بندوں کے درمیان واسطہ اور راستہ بنایا کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں کو بتائیں جب وہ بھول جائیں یاد کرائیں جب وہ بھٹک جائیں تو انہیں صحیح راستے پر لائیں اور اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بیش میں دو طاقتیں پیدا کر دیں باہر شیطان اندر کا نفس شیطان کو مردود کیا اس نے اجازت مانگی حکمت بازغا اجازت مل گئی اس نے جواب میں کہا لَأَقْعُدَنَّا فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي تُنہیں مجھے نکالا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سَرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ میں تیری طرف جانے والی راہوں پر ڈیرے ڈال دوں گا خیمیں گاڑ دوں گا تنابے کھینچ کے بڑھ جاؤں گا پھر میری کوئی چھٹی نہیں ہے یہ تیرے بندے چھٹی کریں گے سو بھی جائیں گے کھائیں گے پییں گے شادی کریں گے دخل بھی ہو جائیں گے لیکن میں کسی قسم کی کوئی چھٹی نہیں کروں گا میں تیری طرف جانے والی راہوں پر خات لگا کے گٹھنگا اور فائر کروں گا حملے کروں گا وار کروں گا ایک طرف سے نہیں ثُمَّلَآتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ عَيْدِيَنِ آگے سے وَمِن خَلْفِنِ پیچھے سے وَعَنْ عَيْمَانِهِمْ بَائِن طرف سے وَعَنْ شَمَائِلِنْ بَائِن طرف سے چو طرفہ میرا فائر کھلے گا وَلَا تَجِدُ أَكْرَهُمْ شَاکِرِينَ پھر تو دیکھ لینا کوئی کوئی تیرے تک پہنچے گا تاکہ میرے ہی یار ہو جائیں گے میرے ہی بار کے خائل ہو جائیں گے خائل بھی ہوں گے خائل بھی ہوں گے اور کوئی کوئی ہوگا جو تجھ تک پہنچے گا کہ چاروں طرف سے جب بار ہو رہے ہوں چاروں طرف سے جب تیروں کی کو چاروں گولیاں برس رہی ہوں کوئی ہوگا جو بار نہیں کلے گا فَلَا تَجِدُ أَكْتَرَهُمْ شَاکِرِينَ پھر اس نے بار بتایا کس چیز کو فائر کروں گا کس چیز کو فائر کروں گا وَمَا غَوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَهُ وَيَدْنَهُمْ أَجْمَعِينَ میرے پاس کونسا بم ہے کونسی بولی ہے کونسا بارود ہے دنیا فیصلہ بات کی دنیا پولستان کی دنیا ایسی حسین کر کے دکھاؤں گا کہ انہیں تیری جنت یاد نہ رہے گی ان کو دنیا اتنے خوبصورت کر کے دکھاؤں گا انہیں تیری جنت یاد نہ رہے گی انہیں تیرے اقتدار بھول جائے گا تو جنت کی دعوت دے گا میں نے دنیا میں جنت دکھاؤں گا تو ان کو آخرت کا ملک بتائے گا میں نے دنیا میں ملک کا غلام بنا دوں گا میں نے پیسے کا غلام بنا دوں گا دنیا کا غلام بنا دوں گا تیری دعوت دھری رہ جائے گی کوئی نہیں کوئی نہیں کام دھرے گا یہ دو دشمن تو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے درمیان میرے اور اللہ ہمارے آپ کے اور اپنے درمیان اللہ تعالیٰ نے سوالا فمدیار کے دریاں بنایا جنہوں نے آ کر کھول کھول کر اللہ کی آیات کو بیان کیا اور پکار پکار کے لوگوں کو سنایا کہ دنیا گزرگاہ ہے مسافر خانہ ہے گزر جاؤ گزر جاؤ گزر جاؤ کن فی الدنیا کہ انک غریب عابر السبیل دنیا میں اسمالی ولی الدنیا حدیث بڑے زمانے کے بعد یاد آئے آپ مسجد میں لٹے ہوئے تھے چٹائی پر مٹی پڑی تو سارے جسل پر مٹی لگی تو ابن مسعود آئے یا رسول اللہ لَوْ اَمَرْتَنَا نَعْمَلْ لَكَ وَنَفْرِش آپ میں حکم کرتے ہیں آپ کے لئے دستر بچھت مٹی لگی ہے تو اب نے فرمایا عبداللہ مَالِي وَلِدْ دُنیا میرا دنیا کا کیا واسطہ راستہ مَا اَنَبَدْ دُنیا إِلَّا قَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَمَّا رَاہَ وَتَرَقَهَا میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے راہ چلتا راہی چلتے چلتے اس اسطانے کو جی چاہا ایک دخت دیکھا اس کے سائے دلے بیٹھا اپنے حلاس پہائل کیے اپنے سانس کو اس نے برقرار کیا اور پھر اس کے بعد اٹھا اور اپنی منزل کو چل دیا نہ اسے درخت سے غرض ہے نہ اس کی چھاؤں سے نہ اس کے پھولوں سے نہ پھل سے منزل کے لئے ہے مصافر شب سے چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے جن کے سامنے منزل ہوتی ہے وہ راہ کے پرپیج وادیوں سے نہیں گھبراتے اور اس کے دل فریم منادر میں وہ گم نہیں ہو جاتے نہ انہیں کوئی منظر کھنشتا ہے نہ کوئی رشت ان کو ڈراتی ہے وہ اپنی منزل کی تلاش میں چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں من خواف ادلج من ادلج بلغ المنزل پھر جو مسلسل چلتے ہیں وہ منزل تک پہنچتے ہیں اور جو راستوں میں بھول بھلائیوں میں گم ہو جاتے ہیں یا وہاں کے دل فریم منادر ان کو پھینچ لیتے ہیں وہ انہی میں بھٹک کے حلاق ہو کے ختم ہو کے برباد ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سوالاک انبیاء علم السلام کو انسانی بھول سے نکالنے کے لیے بھیجا یہ بھول جاتا ہے کہ میں آخرت کا مسافر ہوں یہ بھول جاتا ہے میرا خالق اللہ ہے یہ بھول جاتا ہے میرا ٹھکانہ جنت ہے یہ بھول جاتا ہے آگے خوفنات بھڑکتی ہوئی آگے ہے یہ بھول جاتا ہے کہ قبر مجھے چورا چورا کر دے گی یہ بھول جاتا ہے کہ ایک رب پھر میری ہڈیوں کو جمع کرے گا